موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مہترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراس فیضی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لے کر کے پروگرام ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے مہترم ناظرین مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں اور وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اس گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی سعادت ملی ہے جن کے ذمہ مسجد کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا کام آیا ہے ہماری مراد یہ ہے مسجد کے ذمہ داران اور ترسٹین مسجد کے سارے نظام پر سب سے ادا اثر انداز ہونے والا طبقہ مسجد کے ترسٹیان کا طبقہ ہے مسجد کے ذمہ داران کا طبقہ ہے ہم پچھلے کئی اپیسوڈ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مسجد کے کردار کو موصر کیسے کیا جائے یہ ساری گفتگو اس وقت کارگر ہوگی جب مسجد کے ذمہ داران ان معاملات کو سمجھیں گے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ان کو ہوگا اور ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے وہ کوشش کریں گے آج کے ہماری اس اپیسوڈ میں خاص طور پر ہم مسجد کے ترسٹیوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے ایک مسجد کا ترسٹی اور ذمہ دار کیسا ہونا چاہیے ان کے لئے کیا کیا ہدایات ہیں کون کون سی غلطیاں ان سے سرزد ہوتی ہیں جن سے بچنے کی ان کو کوشش کرنی چاہیے یہ ایک بہت اہم گفتگو ہے اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح صاحبان علم ہماری اس مجلس میں اسٹوڈیو میں موجود ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ابولاس فیدی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مسجد کا ذمہ دار کیسا ہونا چاہیے یعنی ہمارے یہاں مسجدیں قائم ہوتی ہیں عام طور پر انتخاب کے وقت یہ ہوتی ہے بات کی جو زیادہ جندہ دے گا وہ مسجد کا ذمہ دار بن جائے گا ایک سب سے بڑا میار چندہ ہی ہوتا ہے ایک سو سے مسجد بناتے ہیں اپنا پیسہ حج کرتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے لیکن ذمہ داران کا انتخاب کرتے ہوئے کون کون سی خوبیوں کو مددے نظر رکھنا چاہیے اللہ کو جیدائے شیر جے آپ نے جو سوال کیا ہے دیکھیں اصل میں ایسا ہے کہ مسجد کے ذمہ داران کیسے ہونے چاہیے تو ان کے احصاف تو بہت ہیں میں کچھ باتوں کو ذکر کر رہا ہوں جیسے مالدار ہونا یا سیٹ ہونا نیار نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کوئی ذمہ دار بنا رہے ہیں اس کی دینی معلومات کیا ہیں یا اس کا دینی نزاج کیا ہے یعنی اس میں سنجیدگی ہے یا اکھڑپن وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں نا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر صرف مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے بقیاء اور احصاف کو بھولا دیا جائے تو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے اس لئے ضروری بات یہ ہے کہ جو بھی شخص مسئل کا ذمہ دار ہو وہ پہلے دین کی معلومات رکھے اپنے پاس یعنی دینی علم رکھے وہ باقیادہ مسترع علم نہ صحیح لیکن اس کے پاس دین کا علم ہونا چاہیے اس لئے کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی ذمہ داری سوالنے سے پہلے کچھ جانکاری حاصل کرلو انہوں حاصل کرلو یہ بہت ضروری ہے اس لئے مال و دولت کی بنیاد پر جاہی سیدھ کا انتخاب کرنا بہنشیت ذمہ دار یا بہنشیت مدیر اعلیٰ یہ انتظرات بات ہے ایک چیز تو یہ ہے دوسری بات کی مسجد کا نظام شورائی ہونا چاہیے بہت ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا عامرانہ انداز نہ ہو دکٹیٹرشپ ہاں ہاں دکٹیٹر نہ ہو عامرانہ انداز نہ ہو کہ دوسری عرکان کچھ بھی کہہ رہے ہو لیکن نہیں ساتھ جو میں نے کہہ دیا کہہ دیا اس میں بڑی اختلافات گنوا ہوتا تھا آج پر میں مسلیان کو اعتماد میں لے کر کے کوئی فیصلہ کرنا ہے صحیح سے کئی مرتبہ ایسا ہوتے کہ امام صاحب کو نکالنا ہے رکھنا ہے اکیلے جو ہے ٹرسٹی فیصلہ کر رہا ہے وہ مسلیان سے مشورہ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں شیخ عبت شکر صاحب ایک نزاج ہمارے ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ میں پیسہ دوں گا تو میں اس کا حق جتاؤں گا یعنی میں ٹرسٹی ہوں تو اگر مجھ کو ٹرسٹی بنائیں گے تو میں پیسہ دوں گا اور اگر مجھ کو ٹرسٹی نہیں بنا رہے ہیں تو پھر میرا پیسہ نہیں لگے گا یہاں پر میں چندہ نہیں دوں گا بلکہ جو لوگ چندہ دیتے ہیں مسجد میں ان کا یہ بند ہے میں نے دیا ہے چندہ تو اس کا کوئی اثر دیکھنا چاہیے یہاں پہ میرے ہاتھ میں اختیارات ہونی چاہیے اس رویے کے بارے میں آپ کیا گئیں گے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیایتی ستھی ذہنیت ہے کیونکہ ہم اگر اللہ کی راہ میں کچھ بھی دے رہے ہیں تو اس کا بدلہ یہیں چاہنا چاہے وہ کسی مالی منصفات کی شکل میں یا کسی منصف کی شکل میں سب کے لالچ میں دیا ہے تو یہ ایک اہم نکتہ اس میں ایک بات میں اور جو کہنا چاہتا تھا کہ ترسٹی کو یا ذمہ دار کو کیسا ہونا چاہیے تو اس میں ایک مشہور آیت ہے کہ یہ سب سے بہترین ٹھیک ہے مزدور کا ذکر ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری اٹھانے والا اس میں دو صفتیں ہونی چاہیے اور دو صفتوں میں ذمہی صفات بہت ساری آجائیں اسے قوی قوی کا مطلب یہ کہ جو کام اس کو دیا جا رہا ہے وہ کر سکتا ہے اس کی صلاحیت اس کے اندر ہے اب صلاحیت کیا ہو سکتی ہے ذمہ دار کے اندر ایک تو یہ ہے کہ دینداری ایسا شیخ نے کہا دینداری ہونی چاہیے تو کہ وہ ایک دینی معاملہ ہے ایک دینی ذمہ داری سمال نہیں ہے جب تک دلچسپی دین سے نہیں ہوگی تو وہ اچھے انداز میں نہیں سمال پائے گا اگر کوئی آدمی بے دین ہے تو اس کو مسجد کے پروگرام سے مسجد کی تعمیر و ترقی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا تو دینداری ضروری ہے دوسری بات ہے کہ کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں کہ مالی مضبوطی بھی ضروری ہے سماج میں اپنی حیثیت کو اور اپنے حکم کو نافذ کرنے کے لئے تھوڑی سی مالی حیثیت بھی ضروری ہے تیسری بات اس میں یہ ہے کہ سمجھ بوجھ بہت ضروری ہے کہ آدمی کو سمجھ دار اور خاص طور سے موجودہ زمانے میں قانونی معاملات اگر مزد پر کسی قسم کی کوئی بھی قانونی پیچیدی آتی ہے تو اس کو سمالنے پر قادر ہو اسے لوگوں سے مشورہ کر کے اس کو حل کر سکتا ہو یہ سیاسی تعلقات ہوں کہ اگر کوئی اتفاق سے کوئی بھی جھگڑا مسلکی ہو جائے یا کوئی بھی بات ہو جائے تو اس کو بہتر انداز میں ہنڈل کر سکتا ہو تو یہ قوت والی بات ہے تو بھی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے بلے ٹرسٹی بھاگ جاتا ہے تو یہ بھاگنے والی صورت نہیں ہونے چاہیے تمام حالات قیادت کی صلاحیت ہو حمد ہو جرات ہو یہ تمام باتیں ایک ٹرسٹی میں ذمہ دار میں ہونی چاہیے دوسری صفت کیا ہے الامین کہ امانت دار ہو صرف صلاحیت کافی نہیں کعباز طبعہ صلاحیت ہونے کے باوجود کسی مسجد کا نظام بہتر انداز میں نہیں چل پاتا کیونکہ امانت داری نہیں ہے معاملات میں شفافیت نہیں مالی معاملات میں شفافیت نہیں ہے مدرسین کو رکھنے میں شفافیت نہیں ہے اسی طرح بعض دفعہ یہ دکھا ہے چھوٹی سی بات امتحانات میں شفافیت نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے گھر کے بچے کو پاس کر دیا جائے یا اس کو پہلا نمبر دیا جائے جبکہ اس نے پہای اچھو بہتر انداز بھی نہیں کی ہے تو ہر چیز میں شفافیت ہونی چاہیے امانت داری ایک ذمہ داری ہم نے ایک بڑا تقو کی ہے کہ رفاہی کام کے لیے بجٹ ہو اور دعوت کے لیے بجٹ ہو تو ایسے آدمی کے ہاتھ میں جب بجٹ ہوگا جو مالی اعتمار سے ہم نے بیت المان کا ذکر آیا ہے بیت المان کا ذکر کی ہم نے بہت ساری مالی معاملات آنگی تب جا کر کہ لوگ اعتماد کریں گے تو لوگ تاؤن بھی کریں گے اگر وہ اس پر اعتماد نہیں ہوگا تو اس کا تاؤن بھی نہیں ہوگا شیخ فیطاللہ صاحب مسجد کے ارکان میں بہت اہم رکن ہوتا ہے امام تو امام کے ساتھ تامل کیسا ہونا چاہیے مسجد کے ذمہ داروں کا دیکھیں امام کی جو ذمہ داریاں ہیں اور جس کے بارے میں امام کو معلومات ہے جی تو جیسا کہ یہ بھی کہا شیخ نے کہ آج کل ہماری مجبوریاں اسی ہوتی ہیں کہ عام طور سے جو ترشٹی ہوتے ہیں صدر ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے ہیں علم سے ان کا واسطہ نہیں ہوتا تو ان معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے جو دینی علمی معاملات جی علمی معاملات جسے کس موضوع پر خدبہ دینا ہے کیسے اس کو کرت کرنی ہے کیسے چاہ کرنا ہے آج صورتحال یہ ہے کہ وہ کرت کیسے کرے گا وہ تک ترشٹی تے کرتا ہے کونسا جمعہ خدبہ کیا لگا وہ تے کرتا ہے فجر کی نماز کتنے وقت تا ختم ہونے کی وہ تے کرتا ہے تو سب کچھ ترشٹی ہی تے کر رہا ہوتا جب کیوں وہ جاہل ہے اس کچھ نہیں پتا تو ان معاملات میں تو اسے دخل دینا ہی نہیں چاہیے باقیرہ تک میں بعض مسجدوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ ترشٹی صاحب کو جو اس پر اعتراض ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں کھیچ کیوں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدہ دکھاؤ یہاں پر کہا ہے اگر نہیں ہے تو کھیچ کیوں رہے یہاں پر آمین میں کیوں کھیچ رہے یہاں جب مد نہیں ہے تو جو معاملات علمی معاملات ہوتے ہیں انہوں کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے اسی طرح سے گفتگو میں عام گفتگو میں ان کے معاملات سے ہٹ کر جب ان کے ساتھ بات کرے تو ان کا عدم اعترام ہونا چاہیے اور ایک اہم دکتہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی بھی مسجد کا ٹرشٹ ذمہ دار اپنے امام کی عزت کرتا ہے اس کا اعترام کرتا ہے سارے نمازی اس کی عزت کریں گے سارے نمازی اس کی عزت کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے بارے میں کچھ کہا تو ہم فلان کو چیلنج کر رہے ہیں تو اس کو ناراض کر رہے ہیں لیکن اگر ایک ٹرشٹ اپنے امام کو بلکل جیسے جو ٹرشٹی ہوتے ہیں وہ اس طرح سے اماموں کو ہینڈل کرتے ہیں جیسے گویا کہ ان کے غلام ہوں بجائے اس کے ان کا احترام اور عدب کا لحاظ کیا جائے ان کو بہت غلاموں کی طرح اور یہ بات بھی ٹرشٹی کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے وہ آگے وہ تم سے بڑا ہے اب تم جو ہے اخلامی خلافت کے طرح کردہ ٹرشٹ نہیں ہو کہ تم یہ سمجھے کہ ہم اس سے بڑے ہیں تمہیں صرف انتظامی مجبوری کی وجہ سے تمہارا ایک انتخاب ہوا ہے یہ ٹرشٹ عوجود میں آیا ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی جو اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس میں تو اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں یہ بسورت مجبوری تمہیں کھڑا کیا گیا لیکن تمہارا مقام اس امام سے قدعہ بلند نہیں ہے اس امام کا مقام و مرتبہ اتنا بلند دے کہ اگر مسلح کے کھڑا ہو جائے تو اس کے بعد چاہے امام حرم بھی آ جائے اس کی پیچھے نمائے پڑنا پڑے گا اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر مسلح کے خطبہ دینے کے لئے کھڑا ہو جائے تو شیخ الوانی جیسے محدثین آ جائیں ان کو بیٹھ گئے انہی کے پاس سننے پڑے گی تو وہ جو مقام ہے اس کا وہ پورا خیال لکھیں اس کا ٹرشٹی جو ہے وہ اس کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ دوسرے درجے میں یعنی مسجد کے جو ارکان ہیں اس کے ایلیمنٹس ہیں مسجد کے اس میں وہ پہلے نمبر پر امام ہیں مسجد کا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل علم کی اتباع کرنی چاہیے اور کسی بھی سسٹم میں جو صاحب علم ہوتا ہے اس کو قیادت ملنی چاہیے تو مسجد کے سسٹم میں صاحب علم امام ہے تو قیادت اس کو ملنی چاہیے ایک اور اہم چیز مسجد کے انتظامات جسے دروس قطبات یہ یہ صدر طے کرتا ہے صدر کو نہیں طے کرنا چاہیے امام کو طے کرنا چاہیے صدر سوچتا ہے یہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ میں صدر کس چیز کا ہوں وہ صدر اس چیز کا نہیں کہ مسجد کے علمی معاملات عبادت کے معاملات میں اگوائی کرے گا وہ صدر صرف اس بات کا ہے کہ کل کو کوئی آفت آتی ہے مسجد پر کوئی مالی بہران ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ہنڈل کرے گا کوئی قانونی بشواری آتی ہے تو اس کو ہنڈل کرے گا نہ یہ کہ وہ علمی معاملات میں دینی معاملات میں اگوائی کرے گا تو ٹرشٹیوں کو یا صدر کو ان معاملات میں امام کو فالو کرنا چاہیے کہ امام کیا کہتا ہے کہ کیسے دروس ہو کیسے خطبات ہو کیسے تدریس ہو کیسے کیا ہو یہ سب ہونا چاہیے یا یہ کہ صدر کو اگر کوئی نہیں سمجھ آتا ہے تو بڑے بڑے علماء کو لے کے بیٹھیں مشورہ کریں پھر امام صاحب کو یہ بھی ایک بہت اہم بات آئی کہ مسجد چلانے کے لئے اہلی علم سے کم سے کم ہو رابطہ رہیں ٹھیک ہے امام صاحب تو ہی ہے امام صاحب کے علاوہ بھی دیگر اہلی علم سے رابطے میں رہیں منفی پہلو اس کا یہ ہے منفی جو بعض ذمہ دارہ عدی مدارس میں ہے منفی پہلو یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی اقربہ پروری کا شکار ہوتا یہ بھی ہوتا ہے مدارسین کے تعایل میں بھی اسی طرح جمعہ کا خطبہ کون دیکھا اس میں بعض دفعہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ خطبہ دینے والا باہر سے جب کسی کو بلائے جاتا ہے تو بعض دفعہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ خطبہ دینے والا صاحب علم ہے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا مفاد میری رشتداریاں میرے کوئی تجارتی منفاعت اس سے وابستہ ہے دو سنے پرانے ساتھی ہیں یہ تمام باتیں دیکھی جاتا اور بعض دفعہ اس میں منحج کا بھی خیال نہیں کیا جاتا اور غیر منحجی حضرات کو یا ایسے لوگ جو عالم نہیں ہیں غیر عالم ہیں ان کو جو ہے میمبر محراب دے دیا جاتا یہ بہت اہم بات آئی شیخ عباللہ صویدی صاحب اس میں ذر آپ سے اور تفصیل چاہیں گے کیونکہ میمبر جو ہے وہ پورے طور پر ٹرسٹیوں کے حال اور ان کے اختیار میں ہوتا ہے وہ جس کو چاہیں میمبر پر کھلا کریں یا نہ کریں تو جو ہم ذمہ دارانے مساجد ہماری گفتگو سن رہے ہیں ان کے لئے کیا ہدایات ہیں آپ کی کی میمبر پر کھلا کرتے ہوئے کیا میار ہونا چاہیے ان کا اپنی مرضی سے کسی کو بھی کھلا کر دیں یا کوئی ان کا میار ہونا چاہیے نہیں نہیں وہ ایسا ہے کہ میں ابھی بات ذکر کی ہے کوئی بھی ٹرسٹی یا ذمہ دار اس کے حصے عامل کرنے ہونا چاہیے جب پیٹے دیں ہونا چاہیے اور یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے یہ خراجی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس کے اندر خدرائی آ جاتی ہے اور وہ کسی کو سمجھتا نہیں ہے اور اپنے کسی قریبی کو رکھنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ ایسا بھی قبول ہوتا ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار نہیں امام ہوا اور دوسرا کوئی امام ہو گیا تو اس کے ساتھ اس کا معاملہ برا غلط ہو جاتا ہے تقلیف پہنچانے کا احسان جکانے کا یہ چیز میں ہونا چاہیے ہے نا یعنی قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے جب انفاق کے تعلق سے والذین انفقونا معلوم فی سبیل اللہ ولا یتبعونا منم ولا آزا وہ حاضر تعلقی ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے پھر احسان جتانا اور تقلیف پہنچانا نہیں ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لئے خوشخبری ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو ذمہ دار کا معاملہ امام کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ امام کو تقلیف نہ پہنچا ہے اپنے گفتگو سے اپنے لبولیجے سے اپنے معاملے سے اور انسان نہ جکا ہے کہ چند ہزار روپے کی ملازم ہو تم پر احسان کیا ہے کہ تم کوئی امام رکھ دیا ہے مطلب ملازم کا تصوریہ ہونا چاہیے ملازم اس کا ہے بھی نہیں وہ ملازم ہے بھی نہیں اس کا وہ تو ایک قومی ذمہ داری ہے ایک قومی ذمہ داری ہے کہ امام کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو احسان نہ دکھائے اس کو ملازم نہ سمجھے اور جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کیا پوچھا تھا بھی ممبر پر اس کو کھلا کیا جائے ہاں تو ممبر پر کھلا کرنے کے لیے جیسا کی ذکر آیا ہے کہ اگر وہ بہت سوڑیوڑ والا نہیں ہے اس کا میری اخلاص نہیں ہے تو نقصار کیا ہوگا کہ وہ اناس شراب لوگوں کو امام بھنا دے گا بلکہ کبھی یہ ایسا ہوا ہے کہ بعض مسجدوں میں مسجد کے صدر نے ایک احسان دیو کو امام بنا دیا کہ وہ منحج سلف سواقفی نہیں ہے غیر منحجی گشتگو کر دکتا ہے گمرائی پھیلانے کا طریقہ اس کا نقصان ہوتا ہے بلکہ گمرائی پھیل جاتی ہے اس لیے بلکہ مسجدوں میں بعض مرتبہ ذمہ داران کے غلط روئی کی وجہ سے غیر منحجی لوگوں قبضہ ہو جاتا ہے یہ قبضہ ہو جاتا ہے جو کچھ صحیح بات ہے بلکہ بعض دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے غیر منحجی یا غیر سلفی لوگ ہوتے ہیں بڑی سادش کر کے ذمہ داران کے ساتھ مل کر کے تدریجی طور پر مسجد پر قبضہ کر لکھ جانے لیں آج ان کو بنا دیا امام آج ان کو خطیب بنا دیا اور اس کے بعد پھر وہ حربوں کرا دیتے ہیں جی جی اس کا نقصان ہوتا ہے لہذا ایسا ہے کہ شورائی نظام ہونا چاہئیے اصحابی انہوں ہو تو اصحابی انہوں سے ان کو مشورہ لینا چاہیے خاص طور پر ممبر پر کھڑا کرتے ہوئی دیکھنا چاہئے کہ علماء اس شخص کے بارے میں کیا کرتے ہیں بہت ضروری ہے شیخ فیطاللہ صاحب ایک ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ترسٹی کے مند میں آیا امام صاحب کو نکال کے باہر کر دیا ہم ایسا کبھی نہیں سنتے ہیں کہ ترسٹی کو نکال آگیا ہوں مسجد سے ہمیشہ امام صاحب کو نکال آجاتا ہے بار مسجدوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ تین مہینہ بھی امام نہیں ٹھیک پاتا تین مہینے چار مہینے میں امام تبدیل ہوتا ہے یہ کیا ہے اس کا شریف ہمیں یہ نہ صرف مساجد بلکہ مدارس اور بہت سارے دینی اداروں کے ساتھ کی معاملہ ہے کہ اس کا جو صدر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے بس میں اس کا مالک ہوں اس کے ذہن سے یہ غلط فہمی ریمون کرنا بہت ضروری ہے کہ چاہے مسجدیں ہوں چاہے مدرسیں ہوں چاہے دینی ادارے ہوں یہ تمہارے باپ دادا کی تمہارے آبا و اجداد کی پروفٹی نہیں ہے کہ تمہاری چاہداد نہیں ہے میراس نہیں ہے کہ آپ جیسا چاہیں ایسا سلوک کر رہے ہیں تو جو آپ نے کہا کہ نکال دیا نکال دیا تو یہ ذہنیت کی وجہ سے یہ اس کا اقبام ہوتا ہے یہ ذہنیت پر ہتم ہوگی ٹرسٹیوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تم مالک نہیں ہو تم ذمہ دار ہوں امام بھی جس طرح ہوں اضافہ کی یہ چیز ہمیں یہ ذمہ داری جو ہے پرے اہلِ محللہ کی مسجد کے تعلق سے خاص طور سے پرے اہلِ محللہ کی بھی ہوتی کہ اگر کوئی شخص ذمہ داری نہیں ادا کر رہا ہے جیسے ٹھیک ہم امام کی نکالنے کی بات کرتے ہیں اگر کوئی غلطی کرتا ہے اگر ایسی غلطی ہے جو جس کی بنیاد پر نکالا جا سکتا ہے تو اگر کوئی مسجد نہیں چلا پا رہا ہے اس کے لئے وہ جو مطلوبہ چندہ ہے مطلوبہ جو نظام ہے نہیں اگر کوئی ٹرسٹی یا ذمہ دار نہیں لا پا رہا ہے تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس ٹرسٹی کو اس ذمہ دار کو نکال دیا ہے امام کو نکالا جاتا ہے ٹرسٹی کو بھی نکالا جائے آپ امام کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں بھی نکال دے رہے ہیں ابھی جیسے لوگ ڈاؤن ہی کے مسئلے میں اگر لوگ ڈاؤن میں آپ اپنے امام کو تنخا نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ کو اپنی غلطی تسلیم کر کے خود چھوٹنا چاہیے بلکل غلطی ہے یہ بلکل دیکھو معاملہ یہ ہے کتنے مسجدوں میں اماموں کو صرف نکال دیا گیا کہ بھئی مسجد میں نماز تو نہیں ہو رہی ہے تنخا جا رہی ہے تو تنخا بچانے کیلئے کیا کہ امام یہ کو نکال دیا جائے صرف مساجد میں نہیں بلکہ مدارس میں بھی بہت سائلوں کو نکالا گیا ہے اور اس لئے کہ پیسہ نہیں ہے یہ ایسا معاملہ ہے تو ان کو نکال دیا گیا لیکن اگر مسجد میں مال نہیں ہے انتظام نہیں کر سکے تو یہ کام اس کا نہیں تھا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ امام نے گلتی کر دیا مدرس نے گلتی کر دیا نکال دو تو اس کی گلتیوں پر تو ہمیشہ سے تم نکالتے آئے ہو آج کرونا وائرس کے دور میں جو نقصان ہوا وہ تمہاری ویسے ہوا تمہاری وہ صلاحیت نہیں تھی کیونکہ اسی کرونا وائرس کے دور میں بہت سارے اداریں قائم ہیں اور پوری شان کے ساتھ باقی ہیں اور انہوں نے پہلی جیسے تنخائیت دی ہے آپ نہیں دے سکے تو فیلئر کس کا ہے آپ کا ہے زمیداران کا اس کی سزا امام کے بکتے ہیں تو اگر کوئی سزا نافذ کرنا ہے تو تم پہنے نافذ کرنے چاہیے نا کی امام پر یا مدرس پر ان کو اپنی کرسی چھوڑ دینا چاہیے اور قوم کے اندر اتنی جرات آنی چاہیے کہ ایسے آدمی کو زبردستی ہٹائیں لیکن میں خود اسی ممبئی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں شیخ کے بھی علم میں ہوگا ہم دونوں کے علاقے کی بات ہے مسجد کے صدر نے امام اور موزن دونوں کو نکال دیا لیکن اتنا جماعت ایلیدیس کا ذارہ نہیں تھا یہ بھی واضح کرو لیکن وہ مسئلیان اتنے حساس تھے ان کا اتنا لگاؤت تھا امام سے یہ ایلیدیس میں کہا ہوتا ہے اس لئے میں واضح کرتا ہوں کہ بہت لگاؤت تھا وہ کھڑے ہوگئے مقابل میں اور کہا کہ امام اور موزن نہیں نکلے گا تم نکلو گے تو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ آپ ہٹئے آپ اس لائق نہیں ہو کہ ہمارے امام کے ساتھ اپنی کیا سلوک کیا تو اس شخص نے کہا کہ پچاس لاکھ روپیہ دے تو میں نکل جاتا ہوں میرا اتنا کا انویسٹ ہے سیزی جنہیں اس کو انویسٹ سمجھتے ہیں وہ ہم نے خرج کیا ہے اتنا پیسہ دو تو ہم یہاں سے ہٹیں گے تو یہ ذہنیت ہیں ان لوگوں کی تو یہ ایسا ہونا چاہیے مطلب مسلی حضرات کو بھی آنٹھیں کھلی رکھنا چاہیے کہ اگر تمہاری نظروں کے سامنے ایک ٹرشٹی دین اور مذہب کے نام پر ظلم کر رہا ہے امام جیسے ایک عظیم شخص عالم پر تو آپ خاموش تماشائی بنے رہیں گے آپ کو دخل اندازی کرنا چاہیے اور الحمدللہ اس مذہب میں ہوا یہ کہ اس کو اپنا خیصلہ واپس لینا پڑا اور امام اور موزن دونوں بحال کیے گئے یہ مسلیوں کی دخل اندازی کی وجہ سے اور ایک بہت بڑا ظلم جو دونوں پر ہونے والا تھا وہ رک گیا تو یہ کسی جو اصل آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ ان کو نکالا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے جب یہ غلطی کریں تو ان کو بھی نکالا جانا چاہے اور ممبئی کی تاریخ گواہ یہاں بھی کئی ذمہ داروں کو نکالا گیا ہے یہ مثالیں اور بڑھنی چاہیے یعنی جہاں بھی کوئی اس کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم غلطی کریں گے بلکہ یہ مسجد جب شروعات ہوتی ہے مسجدوں کی تب ہی بالکت ہے انہی چیز میں ایک نظام بننا چاہیے کہ ٹرسٹیوں کا بھی نہ ایک نظام بننا چاہیے کہ زندگی پر کے ٹرسٹی مزاج نہیں بعض ایک مسجدوں بھی ہی stack ایک ہوں سی بات ہےaterial consequenceی انہی لینے بھی یہ مزادہ اسے مزادہ ن ojos پر مزادے یہاں س ہیاں بات ہے حemen پاچک کنچ پانچ سال پر انٹخاب ہوتا ہے ٹرسٹیوں کا تو کیونکہ پانچ پانچ سال پر انتخاب ہوتا ہے تو ہر ٹرسٹی جو ہے وہ اپنی کارکردگی اچھی کرنے کی شکر میں رہا ہے کہ اگلی مرتبہ میرا بھی انتخاب ہو سکے پر جن مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر گلے ٹرسٹی ہیں پھر ان کو تو کوئی خوف نہیں ہے وہ تو اپنی مرضی چلاتے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض مساجد کے ذمہ داران کا جو جہبرانہ انداز ہوتا ہے اور اس کو لوگ الگ نہیں کر پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی ذمہ دار ہے مسجد کا اور ارکان جو منتخب ہوتے ہیں نا براہ نام ہوتے ہیں بلکہ کبھی کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ منیجرنی باڑی کے جو ارکان ہیں براہ نام ہوتے ہیں ایک باڑی میں یہاں تک دیکھا ہے ایک صاحب پوچھا گیا کہ ابھی تو مسجد کے ارکان براہ مجھے معلوم نہیں ہے ایسے سے لوگوں کو ارکان براہ دیا جاتا ہوں ان کے خور بھی نہیں ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ دار چن کر ایسے لوگوں کو ارکان براہ دیا ارکان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو واقعی وہ بھی محصر ہو ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں خانہ پھرے کے لئے نہیں ہونا چاہیے ایک ارکانی خانہ پھرے ہوگی تو مسجد کے ذمہ دار کانداز جابرینہ ہوگا ظالمانہ ہوگا یہ بہت ضروری ہے اور سب سے ایک تہل چیزیں بتاہوں اس پہ آخر کنٹرل کیسے ہوگا ایک کے جو صدر ہے اپنی منمانی کر رہا ہے اور اس کے جو عراقین ہیں ان میں بھی کوئی دمخم نہیں ہوگا تو آخر کیسے اس پہ کاروائی ہوگی تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ عوام جو تعاون کرتی ہے ایسے لوگوں میں ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ نہیں ہٹ ہوگی ہم تمہارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتے چاہے کوئی ادارہ ہو اور ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے جو صدر رشتھی وہ کتنا بڑا اپنے آپ کو وہ سمجھے لیکن اگر کوئی چندہ دیتا ہے تو اس کے سامنے بھیگی دلی بنا رہتا ہے اس کی ہر بات کی تعریف کرتا ہے تو قوم کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کاروائی کرتے ہوئے ہم تمہارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے تم چاہے ہزاروں پرش بنا کے رکھے ہو کتنا قانونی طور پر کاغذات مضبوط کر کے رکھے ہو لیکن اگر تم یہ بیمانی کروگے تو کسی بھی جماعت کی تنظیم ہے جماعتی تنظیم کو دخل دینا چاہیے اس میں ایک نکتہ اور یہ ہے کہ اس جو مختارے کل والی حیثیت ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ضرور یہ ہے کہ پرا انتظامیہ کمیٹی انداز میں ہو تعلیمی کمیٹی ہو انتظامی کمیٹی ہو تعلیمی کمیٹی کا ذمہ دار الگ ہو انتظامی کمیٹی کا ذمہ دار الگ ہو جو اقتدار ہے اس مسجد کا حقیقت میں مالی معاملات میں بھی اس سے پہلے ایک مجلس میں بات آئی تھی کہ مالی معاملات میں شفافیت کی ضروری ہے کہ اس طرح کی انتظامیاں ہو جو مالی معاملات میں سوال کر سکیں کہ کتنا پیسہ آیا کتنا تم نے خرچ کیا جو خیانت ہوتی ہے مدیانتی ہوتی مالی معاملات میں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ترسٹی جتنا خرچ لکھ دیا لوگوں نے مان لیا جتنا اس نے آمدہ نہیں لکھ لی لوگوں نے مان لیا کبھی نقصانات اس لئے بھی زیادہ ہیں کہ اصل میں کمیٹیاں نہیں ہیں کہ کس کمیٹی کو تعلیمی امور کو یہ کمیٹی دیکھے گی انتظامی امور کو یہ کمیٹی دیکھے گی تو اس لئے فیصلے بعض دفعہ جو غلط ہو جاتے ہیں کیونکہ جو ذمہ دار اس کو پتا نہیں تعلیم امور کے بارے میں اس لئے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور کبھی کسی امام کو ذمہ داری دے دی جائے تو اسے انتظامی امور نہیں پتا ہوتے اس لئے ایک دھانچہ مکمل بنائے جائے کہ اتنا زیادہ مسجد سے بھی لوگ جوڑیں گے یہ ایسی مسجد ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ جہاں پر ون مین شو والا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سارا ذمہ دار ہے وہاں پر اتنی لوگ مسجدوں سے نہیں جوڑتے ہیں کسی بھی کام میں وہ اکیلا ہی رہتا ہے اور جب زیادہ لوگ جوڑیں گے تو زیادہ کام ہوگا ایک محاصبہ کمیٹی بھی ہونا چاہیے محاصبہ کمیٹی سی بی آئی کے طرز پر ایک محاصبہ کمیٹی بھی ہونا چاہیے یہ مطلب ہے کہ وہ جیسے بہت سی مسجدیں ہیں جیسے آپ کے ساکھی ناکہ میں یا کرولہ وغیرہ میں کافی مسجدیں ہیں جماعت ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک محاصبہ کمیٹی ہو سی بی آئی کے طرز پر اور وہ مختلف مساجد کے حالات کا جائزہ لے کر کے اور کنٹرل کرنے کے کوئی کوشش کرتے ہیں یہ جماعت کے ذمہ داری یہ بھی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اہمہ کو نکالا جاتا ہے اور ذمہ داران کو نہیں اگر آپ اسلامی سیاست کی تاریخ پڑھیں گے تو کبھی نچلے طبقے کے ملازمین کو یا ان کے عمرہ کو کبھی نہیں نکالا جاتا تھا جب بھی کانسور ہوتا تھا ہٹا جاتا تھا تو اسٹیٹ لیول کا جو امیر ہے یا بڑا امیر ہے اس کا توادلہ ہوتا تھا اس کو ہٹا جاتا تھا لیکن ایسا کئی سننے میں نے آگے کسی فوجی کو ہٹا دیا کسی امام کو ہٹا دیا بڑے عمرہ ہیں ان کی تبدیل ہونے چاہی تو مساجد میں جو امام آ گیا فوری کوشش ہونے چاہیے کہ لائف ٹائم ہو رہے اور ہٹانے کی کوشش ذمہ دار کے ساتھ ہونے چاہیے امام کو بار بار بدلنے سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ امام ایک زمانے تک رہ رہا ہے وہ لوگوں کے مزاد سے واقف ہے وہاں کی اچھائیں اور بنائیوں سے واقف ہے وہ تربیت کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بلکل یعنی یہ بھی دیکھنے میں دس دس سال کسی نے امامت کی نزد کے اندر اور اس کو بلکل ایک جھڑکے میں نکال دیا گیا جیسے لگتا ہے کوئی اس کا ہوئی تعلق ہی نہیں تھا ایک بہت اہم پہلو ہماری گفتگو کا رہ گیا وہ یہ تھا کہ بھئی عیمہ مساجد کو جو سہولیات فرام کی جاتی ہیں تنخواہ وغیرہ اس میں ذمہ دانوں کا رول کیا ہونا چاہیے لیکن وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا اگلی مجلس میں انشاءاللہ جب ہم عیمہ کے حقوق کی گفتگو کریں گے تو اس دن میں ہم یہ سوالات لائیں گے کہ ٹرسٹیوں کو عیمہ کے حقوق کا خیال کیسے رکھنا چاہیے کون کون سی سہولیات فرام کرنے چاہیے کتنی تنخواہ فرام کرنی چاہیے فیلحال ہمارا وقت نہ ہو گیا محترم ناظرین ذمہ داران مساجد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی گفتگو بہت اہم تھی آپ اگر اس گفتگو کو سن رہے ہیں تو ہمارا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں یوٹیوب سے لنک پروپی کر کے ان لوگوں کو وٹس اپ کریں جو جسی مسجد کے ذمہ دار ہیں تاکہ وہ جو ہیں اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہو سکیں الحمدللہ مسجد کے مسائل کے حوالے سے کئی ایک پہلوگ اور گفتگو ہوئی ہے مسجد کے ارکان میں سب سے اہم ترین لکن امام ہوتا ہے امام کی کیا ہدایت ہیں امام کے لئے کیا ذمہ داریاں ہیں امام اپنی ذمہ داریاں بخوبی کیسے نبھا سکتا ہے ہمارے درمیان اہل علم موجود ہیں جنہوں نے ایک وقفہ دینی میدان میں دیا ہے کئی ایک تجربات وہ زندگی کے معاملات میں ہم سے رکھتے ہیں انشاءاللہ ان کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اگلے اپیسوڈ میں ہم اہمہ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے تب تک کے لئے ہم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئے پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں ڈونیٹ کرنے کے لئے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا